پھر آخری نظریں کعبے پر ڈالیں اور الویدہ کہہ کر کے واپس پہنچ جائیں ظاہر ہے جب آپ واپس نکلیں گے تو اپنے ڈیرے پر پہنچیں گے جہاں آپ کے لئے گاڑیوں کا انتظام ہوگا جب آپ گاڑیوں پر اپنا سامان رکھیں گے ہو سکتا ہے گاڑیاں اسی وقت روانہ ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ گاڑیاں نہ نکل سکیں جہاں تاکہ اگلی نماز کا وقت آ گیا بعض دفعہ الویدہ کرنے کے بعد کئی ایک ایک دن رکھنا پڑتا ہے کبھی جہاز دلی ہو جاتا ہے کبھی نظام بدل جاتا ہے تو اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ توافع الویدہ کرنے کے بعد کیا میں دوبارہ خانے کعبہ جا بھی سکتا ہوں یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں اور بار بار جائیں توافع دا کرنے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کعبہ جانا کوئی بین ہو گیا نہیں آپ دوبارہ جائیں پھر دوبارہ توافع کریں اور دوبارہ توافع توافع الویدہ منائیں جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اب تو پھر اس وقت کا فائدہ اٹھائیں بہرال توافع کرنے کے بعد اگر پھر کعبہ میں داخل ہونے اور حاضر ہونے کا موقع مل سکے اس کو شکر کے ساتھ قبول کریں اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ توافع کرنے کے بعد آپ کھانے کعبہ میں دوبارہ بلکل نہیں جانا ہے یہ بلکل غلط تصور ہے بہرال جب آپ وہاں سے توافع دان کر چکے ہوں اور اس کے بعد اپنی گاڑیوں میں روانہ ہو جائیں یہ چاہے آپ کا سفر مدینہ کا سفر ہو اور چاہے آپ یہ اپنے وطن کا سفر ہو آپ کا حج مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو آپ کے لئے بے انتہہ زیادہ قبول فرمائیں اور اس حج کو آپ کی زندگی کے تبدیلی کا ذریعہ بنائیں اور اس حج کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر اسلام کے پوری طرح سے غالب ہونے کا ذریعہ بنائیں حج کے دوران بے شمار مسائل پیش آتے رہتے ہیں ظاہران تمام مسائل کو اس مختصر وائلیس میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن چند ضروری مسائل ضرور بتائے جاتے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سفر حج کے دوران نمازوں کا نظام کیا ہوگا اس سلسلے میں جو اصول ہیں وہ اصول ذہن میں رکھ لے جائیں کہ جب آپ اپنے گھر سے روانہ ہو جائیں تو جس وقت آپ اپنے شہر کی حدود چھوڑ چکے اس کے بعد پھر آپ کی نمازیں قصر ہوں گی یہاں سے روانہ ہو گئے جب آپ ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو جب شہر سنگر کے رہنے والے ہیں وہ ائرپورٹ پر پوری نماز پڑھیں کیونکہ ائرپورٹ جو ہے وہ شہر کے حدود میں آ چکا ہے لیکن جو دوسرے مقامات سے آنے والے حجاج ہیں وہ ائرپورٹ پر قصر نماز پڑھیں اس کے بعد پھر جہاز کے اندر بھی نمازیں ادا کرنی ہوں گی بہت سارے حاجی اس سفر حج کے اندر نمازوں کے اندر بڑی کوتائیاں کرتے ہیں حالانکہ ایسا آپ ہرگز نہیں ہونا چاہیے جہاز کے اندر میں نمازوں کے احتران کریں اور جہاز میں وضو کرنے کی مشکلات آتی ہیں اس کے لئے مشورہ یہ ہے کہ جس دن آپ کو سفر حج ہو اس دن آپ کھانا پینا محدود رکھیں تاکہ جہاز کے اندر آپ کا وضو برقرار رہ سکے اور بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا تولیہ یا کپڑا جس میں تھوڑی سی بٹی لگائی گئی ہو وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں تاکہ اگر جہاز کے اندر آپ کا وضو نہ ہوا اور جہاز میں وضو کرنے کی سہولت وحیہ نہ ہوئی تاکہ آپ اپنے اس کپڑے پر تیمین کر سکیں تاکہ جہاز کے اندر وقت پر آپ نماز پڑھ سکیں گے بہرحال جہاز میں اگر آپ کا وضو باقی ہے تو اور اگر وضو باقی نہیں تو وہاں جہاز میں وضو کرنے کی کوشش کریں اور اگر جہاز میں وضو نہ کر پائیں تو آپ کے ساتھ ہینڈ بیگ میں جو رمال جس پر گردگو بار لگایا گیا تھا اسی نیت سے اس پر تیمین کر لیں اور تیمین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اپنے ہینڈ بیگ سے آپ نے وہ کپڑا نکالا اور کپڑا نکالنے کے بعد اپنے سامنے کی پیٹی کے سامنے بچھایا اور اس کے بعد پھر آپ نے تیمین کیا تیمین کرنے کا طریقہ یہ ہے اور اس طرح سے کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ ماریں اور اس کے بعد پھر اس طرح سے تیمین کریں یہ تیمین کرنے کے بعد اب آپ اپنی نماز وہی جہاز میں اپنے وقت پر ادا کریں یاد رکھیں آپ چونکہ مسافر ہیں اس لئے آپ کو کسر نماز پڑھنی ہیں یعنی زہر کی نماز چار کے وجہ دو رکعات موری کے نماز تین تین رکعاتوں کے جگہ پر تین ہی رکعات اور عشاء کے نماز چار رکعات کے وجہ دو رکعات اور وطر کی تین رکعاتیں اس طرح سے جہاز میں آپ نماز ادا کریں گے جہاز میں قبلی کا مسئلہ بہت آسان ہے اس لئے کہ جس رخ کی طرف آپ کا جہاز جا رہا ہے قبلی اسی رخ پر ہے لہذا قبلی ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں جب آپ حج کے لئے روانہ ہو رہے ہیں تو جدھر آپ کا جہاز جا رہا ہے قبلی ادھر ہی ہے اور جدھر آپ واپس آ رہے ہوں گے تو جس سمت میں آپ کا جہاز جا رہا ہے اس سمت کے مخالف سمت یعنی اپنی پیٹھ کی طرف آپ کا قبلہ ہوگا تو اس وقت قبلے کے آپ اپنی پیٹھ کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں جہاز میں سیروں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح سے جہاز میں جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پر بھی دو آدمی یا تین آدمی مل کر کے اپنی جماعت کر سکتے ہیں اور جہاں جہاز میں کچن ہوتا ہے وہاں پر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی دو تین آدمی اپنی جماعت کر سکتے ہیں اگر کسی شخص نے جہاز کے سیر پر بیٹھ کر کے ہی نماز آدھا کی تو یہ نماز آگے چل کر کے دوبارہ پڑھنی ہوگی اس نماز کے اعدا کرنا ہوگا بہرحال جب آپ جدہ پہنچے جدہ پہنچ کر کے وہاں چونکہ گسرخانوں کا پورا انتظام ہے نماز کی جگہیں بنی ہوئی ہیں اس لئے وہاں اتمران کے ساتھ وضع بھی کریں اور نمازیں بھی پڑھیں بغیر یہ نمازیں قسر ہوں گی اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو چاہے آپ مسافر ہوں یا مکہ مکرمہ مقین ہوں چونکہ آپ قابط اللہ کی امام کے پیچے نماز پڑھیں گے اس لئے اس امام کے پیچے آپ پوری نمازیں پڑھیں گے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے یہ اچھی طرح سے معلوم کرنے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سے دے کر واپس نکلنے تک کتنے ایام بنتے ہیں جن ایام میں حج کے دن بھی آ جائیں گے اگر یہ پندرہ دن ہو جاتے ہیں یعنی آپ مکہ مکرمہ پہنچیں اور پہنچنے کے بعد جس دن آپ کو مکہ سے واپس نکلنا ہوگا چاہے اپنے گھر کی طرف نکلنا ہو اور چاہے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہونا ہوگا یہ اگر پندرہ دن بن جاتے ہیں اور ان پندرہ دنوں میں درمیان کے ایام حج کے بھی آتے ہیں تو پھر آپ مقیم ہو چکے ہیں اور مقیم ہونے کی بنا پر آپ کو منا میں بھی مکمل نمازیں پڑھنی ہیں عرفات میں بھی مکمل نمازیں پڑھنی ہیں مزدلفہ میں بھی مکمل نمازیں پڑھنی ہیں اور منا کے انتر پھر واپس آ کر کے پوری نمازیں پڑھنی ہیں بہت سارے لوگ وہاں آ کر کے کنفیوجن پیدا کر دیتے ہیں کہ ساتھ یہاں منا اور عرفات میں تو قصر لازم ہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں قصر کی نماز پڑھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام بدینہ طیبہ سے تشریف لائے تھے اور آپ نے وہاں پندرہ دن قیام نہیں فرمایا آپ پانچ ذلہجہ کو تشریف لائے تھے اور تیرہ ذلہجہ کو واپس روانہ ہو گئے تو اس لئے آپ وہاں مسافری رہے چونکہ مسافری رہے اس لئے آپ نے منا اور عرفات مزدلفہ وغیرہ میں قصر نماز پڑھی ہے اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص مسافری ہوگا یعنی پندرہ دن سے کم کم وہاں قیام ہوگا تو یہ شخص بھی قصر کرتا رہے گا لیکن اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہو گیا ہو تو پھر اس صورت میں قصر درست نہیں ہے اس صورت میں پوری نماز پڑھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پوری نماز لازم ہو چکی ہو اور آپ قصر پڑھیں تو آپ کے نمازیں غراب ہو جائیں گی ظاہر ہے جس مسلمان پر چار رکعتیں فرض ہیں اس نے اگر دو ہی رکعتیں پڑھی اس کے نمازی عذابی ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی کہ آپ کسی کے دھوکے میں آ کر کے وہاں اپنے نمازوں کو خراب کر دیں منہ، عرفات، مزدلفہ جہاں چار سا رکعتیں آپ کو پڑھنی تھی وہاں آپ نے دو رکعتیں پڑھی ظاہر ہے آپ کے نماز عذاب نہیں ہوگی